السلام علیکم آئیوٹیو فین بھی سب کیسے امید ہے کہ سب ٹیک ٹاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے خود کا خیال رکھنا اپنی ضرورت ہوتی ہے کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے خود کا خیال رکھنے کے لیے کبھی بھی دوسری دفعہ سوچنا نہیں چاہیے کہ خود کا خیال رکھنا ہے یا نہیں رکھنا آنسر صرف ہونا چاہیے رکھنا ہے اور خود کے لیے خیال رکھنا ہے کسی اور کے لیے نہیں کیونکہ دیکھیں اچھا جب لگے کہنا کسی اور کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی اور سب نے صرف یہ کہنا ہے ہاں جی اچھے لگ رہے ہیں یا اگر برے لگ رہے ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں برے لگ رہے ہیں اچھا جب لگ رہے ہوتے ہیں انسان کی اپنی اندر سکون آ جاتے ہیں اپنا آپ اچھا لگنا شروع ہوتے ہیں سیٹسفیکشن ہو جاتے ہیں ایک موڈ کے ادر جو سوئنگ آ رہی ہوتے ہیں ہائپ اپ ہو جاتے ہیں انسان بڑا اچھا اچھا فیل کر رہے ہوتے ہیں انسان کو خود ہی پتہ چل جاتے ہیں کہ جب انسان بہت اچھا لگ رہے ہوتے ہیں کسی کا بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی وہ کہتے ہیں سیلف اپسیشن آ جاتی ہے یوں بال اچھے لگ رہے ہوتے ہیں بالوں میں یوں ہاتھ ہی پھیرتا رہتے ہیں اپنے کبھی آگے کر لے گا کبھی پیچھے کر لے گا اس کے بعد جی کچھ لڑکیوں کو لگتا ہے کہ ایک مہنگی پروڈکٹ استعمال کر کے یا ایک زبردستہ دیسی ٹوٹکے استعمال کر کے یا اپنی سکن کیر اور ہیئر کیر کر سکتے ہیں نو ڈاؤٹ پروڈکٹس اور دیسی ٹوٹکے ہمارے لیے ہی بنے ہیں لیکن ایک لائف سٹائل اور روٹین رکھنی بہت ضروری ہے اگر ہم یہ لائف سٹائل روٹین نہیں رکھتے جو پروڈکٹس اور دیسی ٹوٹکوں کا ریزلٹ ہوتے ہیں 50% سلو ڈام ہو جاتے ہیں جو آج میں آپ کو روٹین بتائیں لگی 110% میں آپ لوگ کو ایدھر بیٹی گارنٹی دیتی ہوں اگر آپ لوگ یہ کر لیں گے آدھے لوگ کو تو مہنگی پروڈکٹس اور دیسی ٹوٹکے استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ٹھیک ہو گیا آدھے لوگ کو جس طرح مجھے بہت شوق ہوتا ہے پروڈکٹس بھی استعمال کروں دیسی ٹوٹکے بھی استعمال کروں پھر آدھے لوگ وہ جنگے شوقیا طور پر کرتے ہوں گے آدھے لوگ وہ ہوں گے جن کو 40% یا 50% ضرورت پڑے گی انہوں نے بیچ کرائے ہوں گے یا بال بیڑا گرک ہو گئے ہوں گے ان کے ربانڈنگ یا سٹرکنگ وغیرہ کر کے وہ لوگ استعمال کریں گے ٹھیک ہے جی چلے جب روٹین کی طرح چلتے ہیں بہت آسان روٹین ہے کوئی پیسے ایکسٹرین لگتے ہیں کوئی ایکسٹر آپ لوگ کو ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف لائف سٹل بنانے جو سب سے پہلا پوئنٹ ہے آدھے لوگ اس کو مس کر دیتے ہوں گے کیونکہ پہلے میں بھی اس طرح ہی کر لیتی ہے جن بالوں میں اٹکیاں ہیوں اور نوٹس وغیرہ ڈالی ہوں ہم نے کبھی ان بالوں پر شیمپو نہیں کرنا نہانے سے پہلے ہمیشہ برش کر کے شیمپو کرنا ہے اور اٹکے کھولنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے سیکشنز بنا لینے سیکشنز بنا کے اس کو یوں یوں کر کے بال کھولنے ہیں جو اٹکوں نوٹس میں ہوں گے پھر نیچے سے برش کرنا شروع کرنا ہے ڈیریکٹ ہم نے یوں نہیں برش کرنا بال ٹوٹتے ہیں نیچے سے برش پھر اور اوپر گئے پھر اور اوپر گئے اور کوشش کریں کہ نیچے کی طرف سے برش کریں کیونکہ جب ہم اوپر کی طرف سے بال برش کرتے ہیں کچھ بال ایسے ہوتے کہ وہ چارج ہو جاتے ہیں اور وہ پھٹے پھٹے لگتے ہیں اس لیے نیچے سے برش کرنا یوں کر کے ہوئے پروپر طریقے سے ہر جگہ لگے اور زلٹ ہمیں زیادہ اچھا ہے پہلا سٹیپ ہے ہمیشہ بال برش کرنے ہیں شیمپو سے پہنے اگلا پونٹ جی بڑا مزیدار پونٹ ہے کافی لوگ اسے ریلیٹ بھی کریں گے کہ ہم لوگ اتنا آنے میں بہت زیادہ جلدبازی کرتے ہیں سپیشلی شیمپو میں پہلے میں کیا کرتی تھی کہ پیار سے شیمپو نہیں کرتی تھی کیا فٹا 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 پانی ڈالا اور یوں یوں بالوں کو رفلی ہینڈل کیا اور ٹاول سے لپیٹا اور جی شیمپو ہو گیا اس سے آپ لوگ کے بال اتنے خراب ہوتے ہیں کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے جب تک پیار سے شیمپو نہ کیا جائے نا آپ لوگ کے بالوں میں شیمپو ہوتا ہی نہیں ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے ظلم کر دی اپنے بالوں پر کیونکہ مجھے واشریو میں ٹائم گزارنا پسند نہیں ہے مجھے ہوتا ہے کہ جتنی جلدی میں نہ آگے باہر نکل سکونا میں اپنی جلدی نکل جاؤں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے طریقے سے پیار پیار سے نہ آتے ہیں اور بہت اچھا کرتے ہیں شیمپو کرنے کا طریقہ ہے کہ ہم لوگ نے ارام ارام سے اپنی سکات کو مساج کرنے اس طرح مساج کرنے کے بال زیادہ رگٹ نہ کھائیں گنجلے نہ پڑے نوٹس نہ پڑے اور ارام ارام سے ends تک لے کے جانے اور ہم نے بال مڑوڑنے بھی نہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس طرح میں کر کے دکھاتی ہوں یوں کیا یوں کیا یوں 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 برا حال کر دیتے ہیں جس کی ویسے اتنی اٹکے پڑ جاتی ہیں کہ جب نہا کے نکلتے ہیں تو برش کرنا عذاب لگ رہوتا ہے اتنی نوٹس پڑ جاتی ہے یہ طریقہ بالکل غلط ہے اب میں بہت پیار سے بڑے طریقے سے ارام ارام سے اندر فنگرز ڈال کے یوں مساج کرتی ہوں تھوڑا سا یوں سر دباتی ہوں اور ارام ارام سے شیمپو نیچے لے کے آتی ہوں جب مجھے لکھتے ڈرائی ہو گیا ہے بعد تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ایکٹیویٹ کر لیتی ہوں مزید شیمپو کو تو اس سے ریزرٹس بہت اچھے ملتے ہیں یہ غلطی بہت سے لوگ کرتے ہوگی اور ریلیٹ بھی کرے گے کہ ہم فٹا فٹ شیمپو کر کے وہ مارتے ہیں یہ بہت بڑی مسٹیک ہے ہم نے یہ چینج لازمی کرنی ہے ٹھیک ہے جی سیکنڈ پوائنٹ ہو گیا ہے ڈال اب چلتے ہیں یہ تھرڈ پوائنٹ کی طرف اور آپ لوگ اس سے بھی ریلیٹ کریں کیونکہ یہ پروڈکٹس ہے نہیں لائف سٹائل ہے شیمپو کر لیا کنڈیشن اپلائے کرنے کی باری ہاتھوں سے ہی بال میں چوڑیں اور فٹا فٹ کنڈیشن یوں 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 کر کے لگا دیا بالوں سے ٹپ 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 پانی کر رہا ہے لیکن ہم نے کنڈیشن اپلائے کر دیئے اور ہم سے صبر نہیں ہو رہا ہم نے پندرہ سیکنڈ کے بعد ہی بال دو دیئے اور ریزلٹ ملتے ہی نہیں ہیں کفٹی پرسن ریزلٹ ہم خود خراب کر لیتے ہیں کنڈیشن اپلائے کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے شیمپو کرنے کے بعد ہاتھوں سے ایک پنے چوڑ لیں بال اس پر ٹاول پکڑیں اس سے ٹپ ٹپ کریں پھر کنڈیشن لگا ہے دو منٹ ٹائم دیکھ کے دو منٹ آپ لوگ رکھیں دو منٹ سے زیادہ بشک نہ رکھیں اور پھر آپ لوگ واش کریں بال آپ لوگ کو ہر کنڈیشنر کا ریزلٹ ملے گا اب جین آئے تو یہاں ہو گئی یہ بالوں کی اب اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جب بال سکھانے ہیں ٹاول سے سکھانے ہیں یوں ٹپ کر کر کے سکھانے ہیں ٹاول سر پہ لگانے نے دینا ہے بیٹ پہ سر مار مار کے یوں یوں کر کے نہیں سکھانے سے بال بہت ٹوٹتے ہیں سیٹسفیکشن تو بڑی ہوتی ہے لیکن اس سے بال بہت زیادہ ٹوٹتے ہیں اب آتی ہے جب بال ٹاول سے ڈرائے ہو گئے ہیں کچھ لوگوں کے سوکھنے کے بال بہت زیادہ پھٹ جاتے ہیں یہ ان کے لئے ہیں جن کے ورجن ہیئرزہ جن کے سلیک سٹریٹ رہتے ہیں وہ بے شکے سٹیپ مائنس کر دیں جنہوں نے ڈائے کی ہوئے ہیں جن کے بال پھٹ جاتے ہیں وہ کیا کیا کریں کوئی بھی سرم نئی سرم استعمال کرنا کوکونٹ آل کوکونٹ آل دو طرح کے ملتے ایک میں سے سمیل آتی ہے ایک میں سے سمیل نہیں آتی خوشپو آتی ہے خوشپو والے استعمال کریں چار ڈراؤپس لیں تین ڈراؤپس لیں ہتھیلی پہ گرم کریں اور بالوں کی صرف نیچے نیچے یوں کر کے لگا دیں صرف نیچے نیچے جب ٹاول سے انہیں بال سکھا لے لیں ٹھیک ہے جی یہ سٹیپ بہت ضروری ہے بال اس سے پھٹتے نہیں ہیں اگلا پوئنٹ ان کے لئے امپورٹنٹ ہے جن کے کراون ایریا سے بال بہت تھن ہے یا تو چپٹے ہو جاتے ہیں نہانے بہت یوں کر کے بلکل ساتھ چپک جاتے ہیں انہوں نے کیا کرنے جب ہم نے نہا کے نکلے ٹاول سے بال ڈرائے کر لیے یہاں سے بال پکڑ کے ٹائٹ ہی اندر کوئی ایر نہیں ہونی چاہیے ٹائٹ ہی ہلکا سا ٹویسٹ اور یہاں پہ دو کالی پنیں اوپر کر کے یوں کر کے لگا لیے صرف دس سے پندرہ منٹ کے لیے یہ ایریا ہلکا سا سوکھنے دینے آپ لوگ نے پھر ایدھر سے پنس کھول لینے اور ہاتھ نہیں لگانا اگر آپ لوگ اس چیز کو روٹین کا حصہ بنا لیتے ہیں اس جگہ پہ وولیوم نیچرل آپ کا آنا شروع ہو جائے گا آپ کو رولرز استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ لوگ کو بیک کومنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی اس ایریا میں آپ لوگ کو آٹومیٹکلی وولیوم آنا شروع ہو جائے گا جب ایک پیپر کو ہم لوگ اس طرح الٹا کر کے رکھتے ہیں اور رکھی رکھتے ہیں یہ پیپر سیدھا نہیں ہوگا آٹومیٹکلی اس کے اندر تھوڑا سا یہ باپ پا جائے گا لوگ جب بالوں میں یوں باپ ڈال کے رکھیں گے اور ہلکا سا یہ ڈرائے ہو جائیں گے تو نیچرلی آپ کے بال اوپر سے یوں کر کے آئیں گے اور آپ کو یہاں پہ وولیوم فیل ہوگا ٹھیک ہے آپ لوگ یہ کر کے دیکھئے گا جوگار یہ بہت اچھا جوگار اگلا سٹیپ بہت اپورٹن سٹیپ ہے میرے خیال ہے مجھے بلوگنگ کرتے چار سال ہونے والے ہیں اور چار سال سے میں آپ لوگوں کہہ رہی ہوں کہ مویسٹر لوگ کرنا بالوں کا بہت ضروری ہے جتنا ہنڈی میں نمک ڈالنا ضروری ہے بالوں کا مویسٹر لوگ کریں آپ لوگ کے بال پھٹیں گے نہیں فریزی نہیں ہوں گے اٹکیں نہیں آئیں گی سوفٹ رہیں گے سلکی رہیں گے مویسٹر لوگ اب جن لوگ کو نہیں پتا ان لوگوں کو بتاتی ہوں نہا کے نکلیں آپ لوگ کے بال 40-50% ڈرائے ہو گئے ہیں اس کے بعد آپ لوگ نے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ برش کر کے اپنے ہاتھوں سے ہی جوڑا کر لینا ہے اور جوڑے میں آپ لوگ نے پونی استعمال لے گئے نہیں کیچر استعمال کرنا ہے کیچر اپنے دس منٹ لگانا ہے دس منٹ کے بال بال دوبارہ کھول لینا ہے پندہ منٹ دوبارہ بال dry ہوں گے اور دوبارہ جوڑا کر لینا ہے اس کو کہتے ہیں مویسٹر لوگ کرنا بال کھولے بالوں کو جوڑا کیا کلپ کے ساتھ پھر بال کھولے پھر بالوں کو جوڑا کیا کلپ کے ساتھ اس طرح آپ لوگ کر کے دیکھیں کہ ایک عجیب بات لگتی ہے لیکن اس سے آپ لوگ دیکھیں کہ آپ لوگ کے بالوں میں کتنا فرق آگیا کتنے سلکی ہو گئے کتنے منیجبل ہو گئے اب چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرح ہیر کیر کرتے کرتے ہیں ہمیں ہو گئی ہے رات ٹھیک ہے اب رات کو سونے کا ٹائم ہے کبھی بھی کھلے بالوں کے ساتھ نہیں سونا ہم نے پونی والوں کے ساتھ نہیں سونا ہم نے بہت کسے وے بالوں کے ساتھ نہیں سونا ہم نے اتنی چھٹیا کرنی ہے کہ نہ بہت ٹائٹ ہو نہ ہمیں سکن یوں کھچ رہی ہو اور نہ ہی بہت اس طرح ڈھلی ہو ہم نے بڑی مناسب سے چھٹیا کرنی ہے آگے سے بال نکلتے ہیں تو یہاں پہ دو کالی پننے آپ لوگ لگا سکتے ہیں یا کوئی بھی ہلکا کلپ لگا لیں جس سے آپ لوگ یہ بال کھچے ہم نے چھٹیا کر لی ہے اب یہ آپشنل ہے کہ چھٹیا کر لی یہ نیچے ہمارے بال بچے ہیں اس کے اوپر کوئی آئل لگائیں یا نہ لگائیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جب جب چھٹیا کروں نیچے میں ہلکا سا آئل لگا ہوں اس سے یہ نہیں ہوتا کہ اگلے دن آئلی بال لگیں گے گریزی بال لگیں گے سمیل آئے گی آپ لوگ کوئی ایسا آئل لیں جس کے اندھر ہر کسی فریکننس ہو جس طرح کوکونٹ آئل ملتے ہیں جو کم کشپو والے ہوتے ہیں چھٹیا کی صرف تین ڈراب تین ڈراب سے کچھ گریزی نیس کچھ آئلی پن نہیں لگتا تین ڈراب چھٹیا کے نیچے یوں یوں کر کے لگا لیے اور سوک ہے اب چلتے ہیں جی لاسٹ ٹیپ کی طرح جو کہ میں نے ہفتہ پہلے ہی کرنا شروع کیا ہے اور آپ لوگ بھی لازمیں کیجئے گا اور میں ریگولر کر رہی ہوں ہفتے سے یہ کہ چاول کا پانی چھٹیا سے پہلے لگانا ہے اور اتنا نہیں لگانا کہ بال کیلے ہو جائے صرف پمپ میں ڈال کے دس پمپ میں کرتی ہوں پھر ہلکے سے ایک منٹ پنکل کے نیچے جا کے بالوں کو سکھا لیتی ہوں پھر چھٹیا اور چھٹیا کے نیچے کبھی وائٹمن ای اوئل کبھی کوکوینٹ اوئل یا جو بھی کوئی بھی اوئل پڑا اسے تین ڈروپس نیچے لگاتے ہیں زیادہ نہیں لگانے اچھا چاول کا پانی بنانا کس طرح کا کوئی چوبیس گھنٹے اٹھائیس گھنٹے یا 48 آر سے اس کو بھگو کے نہیں رکھنا دو دفعہ چاول دھولے اچھی طرح کھولے بانی کے اندو جو تیسی طرح جب آپ چاول دھویں گے آپ لوگ نے زیادہ پانی نہیں ڈالنا اتنا ہی پانی ڈالنا چطہ ہمیں چاہیے ہوگا جو وہ کلر ہو جاتا ہے وائٹ وائٹ سا وہ چاول کا پانی ہے اس کو بوٹل میں ڈال لیں اور چھوٹی بوٹل بنائیے گا زیادہ نہ کریے گا کیونکہ پانچ تن کے بعد چاول کے بان سے سمیل لانے شروع ہو جاتی پھر ہم نے نیا پانی بنانا ہوگا ٹھیک ہے اتنا پانی بنائے اور اپنے واشرو میں رکھ لیں اس کو سپریے کریں تو یہ بہت اچھی روٹین ہے اب جی پوائنٹس ہو گیا سارے ختم یہ ایک لائسٹیل ہے آپ لوگ کے سامنے آپ لوگ نے دیکھ لیا کوئی ہارڈ ان فاسٹ رول نہیں ہے آپ لوگ نے ایک زندگی کی حصہ اپنی علی جو تک کھانا کھانے کھانے ناشا کرنے ہی کرنے سونے ہی سونے اٹھنے ہی اٹھنے بیٹھنے ہی بیٹھنے اس طرح یہ کرنے ہی کرنے کر لیں گے آپ لوگ کو 10x10 رزلٹس اگر نہیں ملے تو 8x10 آپ لوگ کو رزلٹس ملیں گے ہی ملیں گے انشاءاللہ کیونکہ یہ میرے اپنے آزمائے ہوئے ہیں اور مجھے رزلٹس ملے ہیں تو میں آپ لوگ ساتھ آگے شیئر کریں چلے جی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ آؤں گی میں اگلی ویڈو کے ساتھ تب تک کے لئے آپ لوگ ٹرائے کریں اور ساتھ دن بعد فیڈبیک دینا مت بھولے رب رکھا